نحاج عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا مقصد زدگی صرف حسرت خلق خدا کے حدود فلاح اور بلائی ہوتا ہے بہت عظمتواری ہے وہ قوم جو انتہائی عظیم لوگ پیدا کرتی ہے یہ لوگ زبان ذات قبیلے علاقے اور مزہ کا فرق کیے بغیر ہر ایک سے محمد ہر ایک کی حدمت کرنے کے لئے اپنی طوانہیاں صرف کر دیتے ہیں یہ لوگ جمع تستاروں کی معنی قوم کے لئے مشلہ رہ بن جاتے ہیں ہمارے ودن عزیز کی ایک ایسی ہستی جن کا نام عبدالستار عیدی ہے عبدالستار عیدی انیس سو اٹھائیس عیسری میں ہندوستان کی دیاست گجرات کے ایک گاؤں بانڈوا میں پیدا ہوئے ان کے والد گرامی عبدالشکور عیدی کپڑے کا معمولی سا کاروبار کرتے تھے قربت کی وائے سے عبدالستار عیدی زیادہ دیر نہ پڑ سکے آپ کو بچپر میں دو پیسے حرچ کے لئے ملتے تھے ایک پیسہ خود خرچ کرتے اور ایک پیسہ کسی ضرورت مند کو دے دیتے تھے جب وہ انیس مسکے ہوئے تو والدہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئے قیام پاکستان کے بعد چار ستمبر انیس سو سندالی کو ہاندان کے ساتھ حجرت کر کے پاکستان آگئے اور کارچی میں سکونت احتیار کر لیں انیس سو سندالی میں میٹھا در میں لوگوں کی حدمت کرنے کے لگن کے تحت بانٹوا میمن ڈسپینسری میں کام کرنے لگے پاکستان کے شمالی لاکے بشام میں انیس سبھاتر میں شدی زلزل آیا تو کراچی سے ایمبولنس نے لے کر زلزلہ زدکار کی مدد کیلئے پہنچ گئے آپ کی طبیعت میں سادگی انتہا درجے کی تھی حد تو یہ ہے کہ زندگی بار ایک ہی انداز کا لباس پہنا ملیشیا یعنی خدر کے کپڑے کا کرتا پجاما جناح کیپ اور سفنج کی چپلے ان کے پاس صرف تین جوڑے تھے مراک میں دال چاول کھانا پسند کرتے تھے آپ کو بہت سے ازاد ملے جن میں چند یہ ہیں دوہزار نو میں یونیسکو کا حدمت سانیت وارڈ نمبر دو انیس سو باروے میں حکومت سندھ کا سماجی حدمت گزار برائے پاکستان وارڈ نمبر تین جامعہ کراچی کی ڈکٹریٹ کی ازاد کی نگری نمبر چار حکومت پاکستان کا سب سے بڑا سیول تشانے امتیاز نمبر پانچ انیس سو ستانوے میں گنز پوک آف ورلڈ کارڈ میں ایدی ایمولیس دنیا کی سب سے بڑی ایمولیس سروس کے طور پر شامل کیا گیا آٹھ جلائی دوہزار سونہ کو یہ عظیم انسان اپنے حالق حقیق سے جا ملا آپ کے انتباع پر سرکاری طور پر سواغ بنایا گیا آپ کا جستہا کی آپ کے قائم کرنا ایدی ویلج میں آپ کی وسیعت کے مطابق سپوردہا کیا گیا